ہیلو انہ السلام علیکم میرے نام عزاز سید ہے اور میں آج سے ایک نئے پروگرام عزاز سید شو کا آغاز کر رہا ہوں آج کے پہلے شو میں میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں بیریسٹر یاسر لطیف سے میرے ہاتھ میں جناہ الائف کتاب ہے جو کہ بہت بڑیا کتاب ہے یہ پاکستان کے جو بھانی ہے پاکستان کے فاؤنڈر ہے محمد علی جناہ ان کے بارے میں کتاب ہے یہ کتاب اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جو سرکاری نصاب لکھا گیا ہے اور سرکاری نصاب میں جناہ کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جناہ اس سے بہت بڑے ہیں جناہ کیا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اسے پہلے پوری دنیا میں ایک کتاب بہت جانی جاتی تھی سٹینلے والپرٹ کی جناہ پاکستان میں نے وہ کتاب پڑھی اور سٹینلے والپرٹ کا انٹریو بھی کیا لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں یہ صحبت ہوں کہ واقعی انہوں نے سٹینلے والپرٹ سے بھی زیادہ اچھا اور موثر کام کیا ہے تو یاصر لطیف سے گفتگو کرتے ہیں یاصر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو میرے لیے بہت عزاز کی بات ہے یاصر میں نے میرٹ کے اوپر بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹینلے والپرٹ کی جو کتاب ہے اس میں بعض پہلوں کو نہیں چھڑا گیا جن کو آپ نے چھڑا ہے مثال کے طور پر ان کے ریلیجن کے اوپر اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں جناہ کی ہوئی گفتگو کا فاملی آغاز کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جناہ کے بارے میں ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایک عام تو صبر ہے کہ وہ بڑے مذہبی تھے اور اسی لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نارہ لگا تو یہ جو نارہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ جناہ کا نارہ تھا مسلم لیگ کا نارہ تھا یا بعد میں یہ سامنے آیا دیکھئے یہ مسئلہ بقاعدہ طور پر ڈسکس ہوا تھا پندرہ سولہ ڈیسمبر انیس سو سنتالیس کو مسلم لیگ کا آخری اجلاس تھا یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس تھا اس کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ اور انڈین یونین مسلم لیگ میں ڈیوائیڈ ہوئی ادھر یہ ایشو اٹھا تو جناہ صاحب نے بڑی کلیرلی یہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ نہ میں نے یہ کبھی نارہ کسی کو اپروف کی ہے نہ میں نے انڈورس کی ہے نہ میری ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے یہ اپروف کی ہے اور نہ مسلم لیگ کا کوئی ایسا ریزولوشن ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ آپ نے ضرور یہ نارہ لگایا ہوگا شاید ووٹ لینے کے لیے لیکن میرا اس نارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جناہ صاحب کے الفاظ ہیں خالق دینہ ہال میں سولہ یا پندرہ ڈیسیمبر انیس سو سنٹالیس تو اس کا ریفرنس کیا ہے اس کا ریفرنس وہ اس کی ککاروائی ہے اور یہ آپ کو بالکل مل جائے گی اس میں سے اچھا یاسر دوسرا جو معاملہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جناہ کیا واقعی بڑے مذہبی آدمی تھے ڈاکٹر سفدر محمود نے تو اپنی کتاب میں انہیں تو بڑا ایک پائیس مسلم بیان کیا ہے لیکن جو سٹینلی والپٹ ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناہ وسکی پیا کرتے تھے اور جو پورک یا جسے سور بھی کہتے ہیں اس کے گوشت کا بنا ہوا جو ہیمبرگر ہے وہ بھی پسند کیا کرتے تھے جناہ جو ہے وہ شیکسپیر کے ڈاموں کے اوپر ایکٹنگ کرتے تھے تو جناہ تو اس طرح کے تھے لیکن کیا واقعی وہ مذہبی تھے جو بعد میں بیان کیا جاتا رہا جی جناہ صاحب جہاں تک میں نے دیکھا اور پڑا ہے مجھے کوئی ان کا مذہبی ٹاچیا اینگل نظر نہیں آیا بلکہ جہاں کچھ چیزیں تو میں نے ایسی بھی پڑھی ہیں جہاں ان کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ ایک کتاب کو تب میں ذکر ہے کہ یہ میننگلیس ریچولز ہیں اب اس سے قطع نظر دیکھئے جناہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نماز پڑھنا ہے یا مذہبی رسومات ہیں یہ ایک بے معنی اقدامات ہیں بے معنی میننگلیس ریچولز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اس میں کہ اس سے میرے مسلمان ہونے کا تعلق ہی کوئی نہیں تو اس لحاظ سے ان کی جو identity تھی مسلم identity آپ یہ دیکھیں نا اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جناہ کو مسلمان بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اور یہ اب میں جو کہنے والا ہوں بات یہ تھوڑی سے عجیب لگے گی سب سے بڑا ہاتھ جناہ کو مسلمان بنانے میں مہاتمہ گاندی کا ہے اور وہ اس طرح کہ جناہ صاحب نے گجرار صبح کی پریزیڈنسی پہ انہوں نے جب گاندی جی واپس آئے ساؤٹ آفریکہ سے تو ان کے استقبال کے لیے ایک ایونٹ ہوا اس کو پریزائیڈ کر رہے تھے جناہ صاحب اب جناہ صاحب جو تھے وہ ریلیجس تو ان کے بارے میں ساروں کو پتا تھا کوئی نہیں یہ چاہے آج ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں نہ کریں جناہ صاحب نے اپنا ویلکم اڈریس دیا انگلیش میں اس کے جواب میں جب گاندی جی اٹھے انہوں نے تقریر کرتے وہ نے کہا کہ مجھے یہ نہایت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا صدارت جو ہے وہ ایک مسلمان مائنورٹی کا بندہ کر رہا ہے تو یہ جو چیز یہ جناہ صاحب کے لیے خود ایک بڑا شوق تھی اور اس کا ذکر میں نے کتاب میں بھی کیا ہے کہ ان کو ایک طرح کہ میں نام اپنا ام اے جناہ لکھتا ہوں میں جو ہوں ایک بیرسٹر ہوں میری ساری سیاست جو ہے وہ سیکلر سیاست ہے اور بہت حد تک سیکلر دیکھئے ایک جو چیز اس ٹائم پہ وہ کر رہے تھے انیس سو بارہ سے ان کی ایک سٹرگل تھی کنٹینویس کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انٹر کمیونل میریجز جو ہیں وہ لیگل ہو جائیں یعنی کہ بین المظاہب یعنی کہ ہندو مسلمانوں میں شادی کر لیں مسلمان ہندووں میں کرسٹنز میں اور بین المظاہب شادیوں کے وہ حامی تھے بہت زیادہ انہوں نے اس کا بل کو پیش کیا اور اس بل کو بہت زیادہ اور ارثوڈاکس جو بھی کمیونٹیز تھی ہیں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے وہ بہت اس چیز کے خلاف تھے یہ انیس سو پینٹیس کی لیجسٹیو اسیمبلی میں قائد عظم نے بل پیش کیا تھا یہ انیس سو بارہ کی بات انیس سو بارہ کی بات کر رہا ہے انیس سو دس سے قائد عظم یہ ہمیں بڑا سمجھنا پڑے گا کہ قائد عظم محمد علی جنہ جو ہیں وہ انیس سو دس سے انیس سو سنتالیس سا جو کے فا وہ نائیڈوں نے کہا اے ان کے بارے میں کہا تھا بائی برث ان انڈین بائی ریلیجن نے مسلم اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے اور وہ اس میں بڑا کلیر یہ کہتے تھے کہ آئی ام انڈین فرس سیکنڈ ان لاسٹ وہ کہتے تھے کہ ایک انڈین جو ہے آج ایڈالٹ انڈین جو اپنا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس شخص سے شادی کرنی ہے تو حکومت کون ہوتی ہے ان کو روکنے والی کہ چونکہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے وہ آپ اس میں شادی نہ کر سکے تو یہ چیز جو تھی ان کے ہاں بہت زیادہ تھی کہ وہ اس کو لیگل کور دینا چاہتے تھے اور یہ اس کے اوپر i have quoted that speech اس کے اندر بھی تو یہ ان کی ساری جو آؤٹلوک تھی وہ یہ تھی کہ he wanted وہ at least مطلب باد کی باد باد کی سیاست پہ تو ہم بعد میں آئیں گے لیکن ان کا جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ ایک مارڈن اور پروگریسیو نیشن کے طور پہ آگے آئیں اور اس میں ان کے اندر ریلیجس جو ہے تقسیم کسی قسم کی نہ ہو اور آپ یہ بھی دیکھئے اس کا سب سے بڑا ایگزامپل یہ ہے کہ جو سیپریٹ الیکٹریٹس سے جب انگریزوں نے شروع کی اور جب مسلم لیگ بنائی اور یہ بھی حیران کن ہوگی بات کہ انیس سو چھے میں جب مسلم لیگ بنی تو سب سے بڑے اس کے مخالف جو تھے مسلم لیگ بنانے کے سب سے بڑے مخالف محمد علی جنات انیس سو چھے میں جب مسلم لیگ بنی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو بنا رہے ہیں یہ آپ آج ہندوستان کا بٹوارہ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انیس سو چھے میں بنگلہ دیش کے اندر مسلم لیگ بنی تو جنا نے اس کی مخالفت کی اور دلیل جو دی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان جو ہندوستان ہے اس کا بٹوارہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ چیز کہی اور بعد میں بارحل انیس سو تیرہ میں انہوں نے اب میرا یہ کہنا ہے انیس سو تیرہ میں دیکھئے جنہ صاحب نے مسلم لیگ جوائن کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو جوائن کر رہا ہوں لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میرے لیے نیشنل کاؤز جو ہے انڈیا کا وہ کسی بھی کمیونل کاؤز سے زیادہ بڑا ہے یعنی کہ کسی مذہبی کاؤز سے زیادہ بڑا ہے کہ قومی کاؤز قومی سیکیلر قومی کاؤز جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کسی طرح بھی میری ڈس لائلٹی سے ثابت نہ ہو اس شرط کے اوپر میں مسلم لیگ کو جوائن کرتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرف لانے والے بھی کہ آپ جائیں مسلم لیگ میں جا کے ان کو ہمارے نظریہ کے قریب لائیں یہ اس میں گوکھلے کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو گوکھلے ان کے منٹور تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ جنہ صاحب کو وہ مسلم لیگ میں انہوں نے کہا کہ آپ مسلم لیگ کو کانگریس کے قریب لائے دونوں پارٹیز کے میمبر میں اچھا ابھی آپ نے گوکھلے کا ذکر کیا اور ہندو مسلم یونٹی کے پیامبر کے طور پر جانے جاتے تھے جنہ ان سارے باتوں کے اوپر ہم آئیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز ہم شروع سے کریں کہ جنہ پیدا ہوتے ہیں جو ریکارڈ دیکھا ہے آپ نے جس ریکارڈ کا ریفرنس آپ نے اس کتاب میں دیا ہے کہ ہیدر آباد کے قریب ایک جگہ ہے جھرک وہاں پر جنہ پیدا ہوئے تھے تو پھر جنہ اگر جھرک میں پیدا ہوئے تھے تو کراچی کا ذکر کیوں آیا اور پچیس دسمبر کو وہ اپنی ڈیٹا برت جو ہے وہ لکھتے رہے تھو آؤٹ ان کی ڈیٹا برت کا بھی ایک کانٹروورسی ہے نا یہ دو دو بڑی کانٹروورسی ہیں آبیسی ہم آہ we can't say for sure کہ کیا اصل اس میں اب اتنی پرانی بات ہو چکی ہے لیکن دو جو چیزیں ہیں کہ ایک ڈیسیمبر ٹوئیٹی پیٹھ ایٹین سیونٹی سکھ انہوں نے خود چوز کیا تھا اب یہ کیوں چوز کیا تھا یہ جنہ صاحب خود بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جھرک کا جو ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے وہ سکول کے ریکارڈ میں ہے جی بیس اکٹوبرس ایٹین سیونٹی فائز یہ ہے ڈیٹ جو سکول کے ریکارڈ میں موجود ہے جھرک کے سکول کے ریکارڈ میں اور جو سکول اور جو جھرک کا ہے اس میں دیکھئے اس میں بڑا کلیر یہ تھا کہ جھرک جو تھی وہ ایک اسماعیلی کمیونٹی تھی وہاں زیادہ تر اسماعیلی آغا خانی لوگ بس سے تھے تو جنہ صاحب وہاں ہوئے اس کے بعد وہ اس گھر میں بھی رہے جو وزیر منشن ہے جس کو کراچی میں اس میں بھی ان کا بچپن بہت سارا گزرا کراچی میں انہوں نے آگے تعلیم بھی حاصل کی سارا کچھ ہے لیکن یہ جو ریکارڈ ہے یہ بڑا ابھیسی کانٹرڈکٹری ہے لیکن بعد میں جنہ نے خود لکھا کہ میں پچیس دسمبر ایٹین سیمٹی فائف کو پیدا ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوں اور اپنی زندگی اسی کو اون کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی میں پیدا ہوں اور میں پچیس دسمبر ایٹین سیمٹی سکس کو پیدا ہوں اچھا اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے بومبے کے ایک میشن سکول میں بھی قائد آزم تھے تو میں نے کہیں پڑھ آتا کہ وہ ان کو کرسمنس سیلیبریشنز بڑی پسند تھی انہوں نے اپنی آر بیٹریریلی چینج کر دی اپنی ڈیٹ اور کہا کہ میں آپ سے اچھا اس کا ریفرنس کیا ہے کرسمنس سیلیبریشنز کا یہ بھی اسی طرح کسی نے کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ان کو کرسمنس جو تھی وہ ان کو وہ دیکھ وہ ایک جو سکول تھا وہ کرسن سکول تھا جھرک سکول جو تھا نہیں نوٹ جھرک بومبے میں گئے تھے مشن سکول میں کچھ عرصے کے لیے تو وہاں جو تھا it is said یہ اب ایک مطلب آپ دیکھیں کیا سرائی ہو سکتی ہے نا ہم حقیقت تو اگر ہم جنا صاحب کو کسی طرح یہاں لے آتے اور ان کو cross examine کرتے تو پھر ہمیں اس چیز کی حقیقت کا پتہ چلتا لیکن جنا صاحب جو تھے وہ اس چیز پہ یہ اس میں دیکھیں کیا وجہ ہے کہ وہ سکول ریکارڈ 28 اکٹوبر 1875 لکھا ہو اچھا آ رہا آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ لنکنز ان جو ہے جہاں انہوں نے بعد میں بیریسٹر بنے جہاں کے میمبر بنے ہو برطانیہ میں برطانیہ میں اب لنکنز ان کے اگر آپ ریکارڈ میں چلے جائیں تو اس میں ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جو جو بھی وہ ریکارڈ پڑھتا ہے وہ شاید آ کے بات نہیں کرتے یہ بات آپ اس لیے بتائیں کیونکہ آپ نے بھی لنکنز ان سے بریسٹری کی ہے آپ خود لائر ہیں تو میں تو زیادہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا ریکارڈ دیکھا وہ بات یہ ہے کہ ایک اکثر بات کر دی جاتی ہے اور بقاعدہ دور پر کہا تھا کہ جنا was the youngest بریسٹر ٹھیک ہے اور وہ کہا جیے جاتا ہے کہ 1876 میں انہوں نے کیا اور ایٹین نائنٹی فائف تک وہ اس سے فارغل تحصیل نائنٹی سکس میں ہو چکے تھے یعنی کہ 18 انیس سال ان کو ادھر کی ریڈنگ ٹکٹ لینے کے لیے جو کہ ایک بٹیش میزیوم کے اور دوسرا لنکنز ان کا اس میں ہونے کے لیے to be called to the bar آپ کی ایج اکیس سال ہونی چاہیے تھے تو یہ possible نہیں ہے ٹیکنکلی سپیکنگ کہ جنا صاحب جو تھے وہ 1876 میں پیدا ہوا ٹھیک ہے مطلب ہے اگر لنکنز ان کے ریکارڈ سے جائے تو لنکنز ان کی نظروں میں کم از کم وہ 1875 میں پیدا ہوئے اب یہ ہے کہ کرسمس ڈے پہ ان کا بھی ماں بھی کرسمس ڈے ہے لیکن 1875 ہے ابتہ یہ بڑی انٹریسٹنگ کانٹرورسی ہے اچھا یہ بتائیے کہ پونجا جنا جو فادر تھے جنا کے محمد علی جنا کے ان کی کتنویں پشت تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا ذاتی طور پہ تو وہ ان کو اس وقت کی کیٹیگری میں تو نہ مسلمان وہ کنسیڈر ہوتے تھے نہ وہ ہندو کنسیڈر ہوتے تھے یہ اسماعیلی جو ہیں وہ کنسیڈر ہوتے تھے جی اسماعیلی دیکھئے اس میں ایک تو بڑی کلیر ان کے جو گوکل داس تھے میگ جی وہ تھے غالباً یہ نانا تھے پونجا جنا کے یعنی کہ ان کے پر نانا لگے قائد آزم کے انہوں نے کنورٹ کیا تھا تو اسماعیلی خوجہ کمیونٹی جو تھی اب اسماعیلیوں کا اور یہ دیکھیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اس کو کانٹیکس میں سمجھنا کہ جو خوجہ کمیونٹی تھی اس کی ایک دسٹنکٹ آئیڈنٹی تھی آج بھی یہاں دیکھیں جو بومبے کا گھر ہے قائد آزم کا اس کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس کیس میں جو آرگومنٹ قائد آزم کی بیٹی یعنی کہ دینہ وادیا نے جو لیا یعنی کہ ان کے جو وکیل تھے اب تو فوت ہو گئی ہیں ان کے جو وکیل تھے فلی نریمان انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ اسلامی law جو ہے اسلامی inheritance law جو ہے وہ apply ہی نہیں کرتا جناہ صاحب پہ کیونکہ وہ اسماعیلی تھے خوجہ کچھی بیمن خوجہ اتنا عشری تھے اس لیے ان کے اوپر جو law apply کرے گا وہ ان کے اوپر ہندو customer law apply کرے گا تو ایک بڑی یونیک کمیونٹی تھی وہ اس کے اندر اسلامی element سے وہ آغا خان کو مانتے تھے نظاری وہ اسماعیلی نظاری تھے لیکن ان پہ جو inheritance laws لگتے تھے وہ ہندووں کے لگتے تھے یعنی کہ ان کو جائدات کے حصول کا جو law تھا وہ والا law استعمال کیا جا رہا تھا جو کہ ہندووں کا کیا جا رہا تھا تو اس کے بارے میں وہ سرو جنی نائیدو نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جی وہ جناہ صاحب perfect تھے اس لحاظ سے کہ وہ نہ ہندو تھے نہ مسلمان تھے وہ جو تھے ان کے ایک 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 جو heterodoxی تھی subcontinent کی جو سب سے زیادہ mixture تھا he was that اچھا اب جناہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں جناہ نے جو profession ہے وقالت کا وہی کیوں چنا اور یہ اس طرف مائل کس طرح ہوئے جی وہ گئے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں clerkship کرنے گئے تھے گرہمز trading company میں ان کو financial clerk بنا کے بھیجا تھا ان کے والد صاحب نے اب جناہ صاحب کو جو ہمیں نظر آتا ہے ان کی اعلی اس سے کہ ان کو stage کا شوق تھا اچھا ان کا جو first profession of choice تھا نا جی وہ actually he wanted to be a shakespearean actor ان کو رومیو بننا تھا stage کے اوپر اور وہ ان کا زیادہ تر time جو گزرا لنڈن کے اندر شروع شروع پہ وہ ان کا اسی طرح the globe میں اور اس طرح کی theater کو دیکھتے ہوئے اور وہ اسی طرح mimic کرتے تھے میرے خیال سے اب یہ میری کیا اثر آئی میرے خیال سے انہوں نے یہ as a second best کہ چلے میں actor تو نہیں بن سکتا ان کی والد صاحب نے انہوں نے منہ کر دیا تھا جو چلے میں lawyer بن جاتا ہوں barrister بن جاتا ہوں کیونکہ یہ acting ہے you know اور وہ واقعی آپ کو بتا ہے وقالت اگر اس کو صحیح طرح کیا جائے تو اس سے higher form of acting ہے کوئی نہیں آپ نے court میں جس طرح convince کرنا تو خاص کر جو bar کی traditions ہیں لنڈن کی اور جو وہ تو ساری کی ساری courtroom acting اس کے اندر ایک بہت زیادہ important اس کا feature ہے تو قائد آزم naturally drawn تھے اس کی طرف business کی طرف ان کا جانے کا کوئی رادہ نہیں تھا اچھا جناہ جو ہیں وہ baristry کرتے ہیں لنڈن میں رہتے ہیں تو وہاں پر شووروز ان کے کیسے تھے کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کیونکہ اس کے اوپر سٹینلے والپرڈ نے بڑا کچھ لکھاوا تھا ان کی دوستیاں اس طرح کے لوگوں سے تھی کچھ میں چاہوں گا کہ اس controversy کو بھی آپ چھڑیں کہ یہ وہ کیا تھی دیکھیں ان کے زیادہ تر لوگ جو تھے ان سے ملاقات جن سے ہوتی تھی اس میں آپ نے فیمس واقعہ تو سنا ہوگا کہ mistletoe کے نیچے جو ہے ان کی جو لینڈ لیڈی تھی ان کی بیٹی جو تھی وہ چاہتی تھی ان کو کہا یہ جاتا ہے اب اس میں بھی اگر باللہ عالم حقیقت کیا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ mistletoe کے نیچے کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کم از کم بتایا جاتا ہے تو یہ کہانی ہے لیکن کیا واقعی انہیں کہ جنہ جو secular تھا اگر کوئی خاتون اسے کہہ رہی ہے کہ مجھے kiss کریں تو اس نے کہا کہ it's against my culture is it plausible اس چیز کی plausibility شاید دیکھئے وہ کچھ باتیں تو آپ دیکھیں نا ان کو ان کی والدہ کا influence obviously تھا religious تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو اس کے برقس ایک اور story جو ہمیں بہت بعد میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ Bombay کے club تھا اس کے اندر وہ bridge کھیل رہے تھے تو انہوں نے bridge جیتی تو وہاں جو لڑکی تھی وہ خاتون بیٹھی ہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ you have to kiss me that's customary he said he said i only kiss if i'm in love تو یہ story جو ہے مجھے زیادہ plausible لگتی ہے اس سے لیکن ہمیں چونکہ یہ بتایا گیا ہے اب اس میں یہ جو خاتون نے انہیں Bombay میں چومنے کی offer کی کس کی offer کی یہ کون سے year کا واقع ہے یہ میرا خیال ہے کہ دیکھئے ہوگا against اس کی exact many لیکن میرا خیال سے 1915 14 15 کی بات ہوگی آہ تقریبا اچھا یہ بتائیے کہ جو جناح ہے ان کی inclination جو ہے وہ politics کی طرف آگئے یعنی کہ پہلے وہ شکسپیر کے ڈراموں کی اوپر ایکٹر بننا چاہتے تھے رومیو کا رول ادا کرنا چاہتے تھے پھر وہ وقالت میں آگئے وقالت سے بھی آگے چلے گئے وہ آگئے ہندوستان کی سیاست میں تو یہ کیسے ہوا دیکھیں ان کا 1904 میں ان کو نظر یہ آیا انیس سو چار میں کانگریس کا پہلا اجلاس انہوں نے ٹینٹ کیا اور وہاں اس سے پہلے بھی ہوا یہ تھا کہ لنڈن کے اندر دادا بھائی نارو جی جو تھے ایک پارسی تھے انہوں نے لنڈن میں الیکشن لڑا اور پارلمنٹ کے میمبر بنے جا کے اس الیکشن کو جتوانے میں as a student worker جو ہے جناح صاحب نے بہت سارا کام کیا تھا کیونکہ یہ دیکھیں جناح بہت politically active تھے kind of touches with the initial thing as well ایک suffragette movement چال رہی تھی وہاں یعنی کہ عورتوں کو جو ہے voting کا حق دیا جائے ایک تو اس movement کے member تھے جناح صاحب as a young which shows his political maturity اس وقت اس movement کو دوسرا وہ دادا بھائی نارو جی جب وہ انڈیا واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ magistrate بنتے پھر اپنی وقالت میں آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا natural تھا کہ congress جو تھی وہ کھڑی ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں self rule دیا جائے تو جناح صاحب believe کرتے تھے کہ انڈینز کو self rule جو ہے اس کا حق ہونا چاہیے کہ دیکھیں جناح صاحب کی جو opposition تھی نا دو قسم کی opposition ہوتی ہیں ایک تو یہ تھی نا کہ جو ہمارے باقی مسلمان جو کئی تھے تنظیمیں بھی تھیں اور کچھ وہ تو یہ تھی انڈینہ کے انگریزوں کو نکال باہر کر دو یہ جناح صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم empire کا part ہیں اور ہمیں وہ حقوق حاصل ہونے چاہیے اور ہمیں حکومت کرنے کا وہ حق ہونا چاہیے جو let's say australia میں australians کو ہے نیو زیلنڈ میں نیو زیلنڈ کو ہے نیو زیلنڈز کو ہے کینیڈا میں کینیڈا والوں کو ہے اسی طرح انڈیا میں انڈینز کو ہونا چاہیے تو وہ self rule کی جو بات تھی وہ congress نے اٹھائی تو اس وقت دادہ بھائی نارو جی بھی وہاں تھے فیروز شاہ میتا تھے پھر سب سے بڑی بات ان کو جو ہوئی گوکھلے تھے تو یہ ان لوگوں کے اور اور اس سے پیسے اگر آپ جائیں تو گلیڈسٹن اور ڈیزریلی اور جان مورلے یہ تین بڑے انفلونسز ہیں جو انگریزوں کے لبرل فلوسفرز تھے اور لبرل پولیٹیشنز تھے ان سے جناح صاحب بہت انسپائر تھے ان تین سے گلیڈسٹن سے ڈیزریلی سے اور جان مورلے سے تو وہ جان مورلے اور ان کے اس کے بعد ان کے آئیڈیاز کا یہی کانفلونسہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جب جو ہندوستان ہے یا جو انڈیا ہے بڑیٹیش انڈیا اس کو وہی مقام ملے ایمپائر کے اندر جو آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ کے پاس ہے تو اس لیے وہ کانگریز کا جب کانگریز نے یہ نعرہ لگایا تو وہ اس کے ساتھ آیا اچھا کانگریز کے اندر آنے سے پہلے بھی جناح کا ہندوستان میں ایک رول ہے کہ جناح ایک رول پلے کرتے رہے جو ہندوستان کی جو سسٹمز ہیں ان کی اوپر سوال اٹھاتے رہے تو جناح نے ہندوستان میں بہت سارے ادارے بھی بنائے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ کون کون سے جناح نے ادارے بنائے اور کیسے وہ اپنی اس تھنکنگ کو آگے لے کے گئے کہ وہ ایک متحدہ ہندوستان کے اندر ادارے بنا رہے تھے کیوں بنا رہے تھے اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو متحدہ ہندوستان ہے وہ آگے چلے گا جی نہیں بالکل ان کا آپ یہ دیکھیے کہ انیس سو چالیس تک تو وہ کمیٹڈ تھے نا کہ ایک سینٹرلائز انڈیا ہونا چاہیے یعنی کہ ان کے اور جواہرلال نیرو کی سوچ جو تھی وہ تقریباً ایک جتنی تھی تھوڑے سے انیس بیس کا فرق تھا جنہ صاحب کا جو دو کانٹریبیشنز جو مین ہیں ایز ای لیجسلیٹر انسٹیوشن میکنگ میں اس کے علاوہ بھی بہت کانٹریبیشنز ہیں لیکن ایز ای لیجسلیٹر ان کی جو سب سے بڑی دو کانٹریبیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا کی جو ملٹری اکیڈمی ہے دھیرہ دون میں وہ بنانے میں جنہ صاحب کا کلیدی کردار ہے کس طرح کہ انگریز جو تھے وہ پہلے انڈینز کو آفیسرز نہیں بند میں دیتے تھے ملٹری کے اندر ہیں ہاں وہ ان کو سولجرز بناتے تھے جنہ صاحب کا کہنا تھا کہ آر وی کینن فارڈر ہم آپ کا کینن فارڈر بن کے رہیں گے ہمیں ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جنگیں لڑیں اور جنگ عظیم کی خاص کر کونڈے آپ یہ یاد رکھئے کہ جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو گانڈی جی جو تھے وہ ریکروٹ کر رہے تھے انڈین آرمی کے لیے سولجرز کے جنہ صاحب نے منع کر دیا تھا انہوں نے ہم آپ کے لیے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کریں تو جنہ صاحب نے یہ کہا کہ آفیسرز بننے چاہیے اور ہمارے آفیسرز بنانے کے لیے ایک لوکل اکیڈمی ہونی چاہیے اور وہ پھر سنڈیمن رپورٹ بنی اس کے وہ میمبر بنے اس کے لیے پھر جنہ صاحب نے وزٹ کیا سینڈ ہرسٹ کو بھی پھر وہ گئے ویسٹ پوائنٹ میں امریکہ میں ایک ہی سفر ایک ہی ان کا سفر ہے امریکہ کا اور وہ ویسٹ پوائنٹ کے تھے اور کینیڈا کی ملٹری اکیڈمی کے انساروں کا جائزہ لے کے پھر انہوں نے دھیرہ دھون کی جو ہے بنیاد رکھی مطلب he was one of them تو جو انڈین ملٹری اکیڈمی ہے دھیرہ دھون عملی طور پر اس کے جو بانی ہے وہ جنہ ہے چاہے ہم کوئی مانے نہ مانے اس کے لیے ایک جو بل ہے وہ انہوں نے پیش کیا تھا یا کیسے ہوا تھا بل بھی پیش ہوا اور اس کی کمیٹی ہے اس کی رپورٹ میں سب سے زیادہ کانٹریبیشن ہے اور اس کا آپ دیکھیں جو ڈیزائن کرنے کا جو اس کو کیا اس کے لیے جب جو کمیٹی یہاں سے گئی گئی بنا کے اس کے لیڈر تھے اور یہی تھے جو انہوں نے ویسٹ پوائنٹ دیکھیں جنہ صاحب کوئی ملٹری مین تو تھے نہیں تو کیا وجہ ہوئی کہ ان کو انہوں نے کہا کہ آپ جب سینڈھلز بھی چلے جائیں اور آہ ویسٹ پوائنٹ امریکہ کی ہے وہاں چلے جائیں کینیڈا کی ملٹری اکیڈمی دیکھا ہے کیا وجہ کی وہ یہی تھا کہ وہ اس کو اچھا تو یہ دونوں جو برطانوی جو ملٹری اکیڈمی ہے اور امریکی ملٹری اکیڈمی دونوں کا دورہ کر کے انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جو کہ انڈین پارلیمنٹ میں رکھی اور جس کی بنیاد کے اوپر بعد میں برطانیہ نے دھیرہ ڈون کمیٹی دھیرہ ڈون بنائی اور اس میں یہ صرف یہ کمیٹی تک ہی ان کا اس سے پہلے جو پریشر تھا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم جی آپ کے لیے ریکروٹ نہیں کریں گے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سپاہی ہمیں بھرتی کیے جائیں بھرتی کیے جائیں لیکن افسر آپ گوروں کو بنا دیں وہ کہتے جو تومی کا رائٹ ہے نا وہ انڈین کا بھی ہونا چاہیے اور ہاں جی کریے بات ہوں نہیں نہیں بلکل دوسرا اس سے زیادہ امپورٹن چونکہ وہ میں میں اس کی طرف آتا ہوں جنا کے اوپر جو دوسرا کریڈٹ ہے جنا کا انڈین سپریم کورٹ جس میں ابھی کشمیر کا معاملہ بھی پوری دنیا نے سنا تو انڈین سپریم کورٹ بھی جنا نے بنائی وہ کیسے بنائی وہ اس کی بیکراؤنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے ہوتی تھی اور یہ کافی حد تک یہ بعد مرد تک بھی چلتا رہا کہ اپیل جو تھی جو فائنل اپیل جو لائے کرتی تھی وہ جاتی تھی بیٹش میں پریوی کاؤنسل کے پاس دیکھئے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یوکے کا اپنا سپریم کورٹ دوزار تیرہ میں بلا ہے جاتی پہلے بھی پریوی کاؤنسل میں ہاؤس آف لورڈز میں تھی جنا صاحب نے کہا کہ یہ جو اپیلز جاتی ہیں یہاں سے ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے لوکل کنڈیشنز کا کچھ سمجھ نہیں ہے ان کو لوکل سیچویشن کا ہندو مسلمانوں کے مسئلوں کا جو بھی ہے سارے کچھ آپ ہمیں ہندوستان کے اندر ایک سپریم کورٹ بنا کے دیں جس کی انہوں نے پھر یہ خاص مہم کی کہ جی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بننا چاہیے ہر صورت سے یہ جو ہے ایک سپریم کورٹ ہونا چاہیے جو انڈیا کا ہو جو انڈیا کے مسائل کو دیکھے اچھا یہ بتائیں کہ جنا جو ہے وہ ہندوستان کی ملٹری اکیڈمی بھی بناتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں کی سپریم کورٹ بھی بناتے ہیں اور ایڈ دی سیم ٹائم وہ کانگرس میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں کانٹریبیشن کر رہے ہیں تو بیگراؤنڈ ان کا ایک میڈل کلاس کا ہے تو کانگرس نے ان کو ایکسپٹ کیسے کر لیا کیونکہ پالیٹکس تو ایڈ دیٹ ٹائم بھی امیر لوگوں کا کام تھا تو جنا تو اتنے امیر آدمی نہیں تھے جی بلکل میڈل کلاس تھے اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ان کی یہ یہ جو اچیومنٹ ہے یہ بڑی یونیک ہے اور میں اس لیے بھی کیونکہ میں نے تو یہ پروفیشن دیکھا ہے یہ بڑا مشکل پروفیشن ہے جو وقالت کا ان کا تھا وہ انہوں نے پہلے تین سال تو اٹھارہ سو ستانوے سے ستانوے سے ستانوے سے نائنٹی ایٹین نائنٹی سیون سے انہوں نے انیس سو تک تو انہوں نے بڑی کوشش کی زور لگایا کہ میرے یہ کوئی کیس مل جائے ان کو کوئی کیس نہیں دیتا تھا اور وہ بلکل پینیلس تھے مطلب کسی طرح وہ چل رہے تھے ان کو میجسٹریٹ بنایا گیا اور وہ میجسٹریٹ جب انہوں نے بنے ان کی وہ فیصلوں کی کتاب بھی اب مل جاتی ہے تو ادھر سے ان کا جو تھانا سیچویشن یہ ہوئی ان کو اور پھر ان کو دوبارہ آفر کی گئی تھی انہوں نے کہا میں روزانہ اتنے کمانا چاہتا ہوں جتنا آپ مجھے پندرہ سو مہینے کا آفر کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ روزانہ پندرہ سو کماؤں تو اس کے بعد سے وہ ان کا جو سٹار ہے ایز ای لائر وہ اتنا رائز کیا کہ he was the highest paid barrister subcontinent top top of the top ان کا جو talent ہے اور وہ یہ میں یہ نہیں بات کر رہا کہ جیسے آج بھی وکیل جو ہو جاتے ہیں وہ چالیس پچاس سال کی عمر میں جا کے میرے جتنے ہو کے شاید جو ہے وہ بہت سکسیڈ کر جاتے ہیں جنا صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں when he was in his late 20s he was top earning lawyer جو تھے subcontinent کے ان میں آگئے تھے پھر اسیا مہتا وغیرہ کے ساتھ انہوں نے پھر caucus case کیا پھر ان نے تو اور ان کا پھر یہ وقالت جو تھی وہ کسی ایک چیز پہ limited نہیں تھی وہ murder trials بھی کر رہے تھے وہ property کے cases بھی کر رہے تھے ان کے ہمارے وقالت کے اندر جو ایک چیز جس سے آپ judge کرتے ہیں وہ چیز آپ judge کرتے ہیں کہ cases کتنے report ہوئے ان کے ہر سال دس سے دس سے بارہ report ہوتے تھے تو وہاں سے ان کی جو wealth کا تھا اور پھر انہوں نے تھی تو وہ خوجہ اور آپ کو پتا ہے بڑے business minded تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ investments کرنی شروع کی انہوں نے اور ان کا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جنا صاحب dress up بہت اچھے ہوتے تھے یہ سارا ان کی ایک ان کے tactics کا حصہ تھی he was man about town وہ یہ ان کی کوشش تھی کہ میں i should be better than the British in everything i do تو انہوں نے اپنے آپ اپنا جو مقام بنایا بومبے کی highest society میں وہ سارا اپنی اس محنت سے کی اور پھر اس کے بعد ان کا اسی سے پھر چل کے ان کی تعلقات پیدا ہوئے پارسیوں سے بھی اور سارے یوں تھے تو وہاں سے پھر ان کا اور پھر چونکہ وہ آپ یہ دیکھی کہ بومبے کے only مسلم barrister تھے کافی عرصے تب تو اس وقت مسلم نوٹیبلز میں ان کو پھر یہی کانگریس میں یہی شخص نظر آتا بکوز آپ یہ دیکھی مسلمانوں کا رویہ جنرلی سید احمد خان کے وقت سے تو یہ تھا کہ ہم نے کانگریس کا حصہ نہیں بننا لیکن جنا صاحب تھے وہ کہتے تھے میں کانگریس کا پارٹ ہوں اور وہ اس طرح نہیں تھے صرف وہ یہ تھا کہ اس ٹائم میں وہ مہینے کے ہزار روپے دیتے تھے تو ایٹ ڈیٹ ٹائم بھی کانگریس بھی تو اسٹابلشمنٹی تھی نا بریڈش جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا اس وقت مسئلہ چینج ہو چکا بریڈش آہ کانگریس پارٹی جیسے کہ مسلم لیگ بھی بعد میں لیکن کانگریس پارٹی انگریزوں نے بنائی تھی اٹھارہ سو پچاسے لیکن جب انیس سو چار میں جب جنا صاحب نے جوائن کی ہے اس وقت کانگریس یہ نعرہ لگا چکی تھی کہ سیلف رول ہوگا انڈینز کا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ وہ انڈین ہوم رول لیگ بھی بن چکی تھی تو یہ سارا کو سارا ان کا اس وقت کے بعد یہ ان ان کا یہی تھا کہ ہاں وہ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ریبلز نہیں تھے وہ یہ نہیں کہہ دے کہ ہم نے انگریزوں کو اٹھا کے باہر پھینگنا وہ کہہ دے تھے ہمیں اپنے ملک میں ہمیں حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے جیسے آسٹریلیا میں نے پہلے بھی مثال دی آسٹریلیا کا آسٹریلیا میں ہے نیو زیلم میں جنا صاحب کی اور کانگریس کی جو سٹرگل تھی اس ٹائم پر وہ یہ تھی کہ ہم موڈریٹ نیشنل ایڈوانس چاہتے ہیں اور کیا ہوا کہ ہمارے رنگ جو ہیں وہ براؤن ہیں وائٹ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایمپیڈیمنٹ نہیں ہونا چاہیے ہم بھی ایمپائر کا ایکول پارٹ ہونا چاہیے اچھا جنا جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریبل نہیں تھے یعنی کہ وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھے جنا کے اوپر ایک الزام یہ بھی آتا ہے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انگریزوں کے ایجنڈا آگے بڑھا رہے تھے اسی لیے شاید ساری زندگی ان کے اوپر وہ کبھی گرفتار نہیں ہوئے دیکھیں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے جب میں نے کہا کہ وہ نہیں تھے ڈاکٹر امبید کر ہیں جو جنہوں نے انڈیا کا آئین لکھا اور وہ دلچ کے بہت بڑے لیڈر تھے انہوں نے جنا صاحب کے بارے میں ایک تحریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنا کے بارے میں his even his worst enemies didn't think that he was a tool in the hands of the British because he was their critic if not their adversary جنا صاحب کی جو politics تھی وہ constitutional advance کی politics تھی وہ انگریزوں سے نفرت نہیں کرتے تھے وہ انگریزوں کو کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے برابر ہیں ٹھیکے جی تو انہوں نے قانون توڑا نہیں ایک دفعہ جو لوئیڈ تھے گوونر اف بومبے تھے ان کا پورا نام مجھے اس وقت نہیں آ رہا وہ جورج لوئیڈ ان کا نام تھا ایک لوئیڈ لوئیڈ جوئیڈ تھے جورج لوئیڈ انہوں نے کوشش کی تھی جنا صاحب کو گانڈی کے ساتھ دونوں کو کیونکہ یہ دونوں کا ایک alliance بھی تھا جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی ان کو برما بھیج دیا جائے اور وہاں سے پھر کالا پانی بھیج دیا جائے یہ دونوں وہ کوششیں ہوئی تھی لیکن جنا صاحب کی جو پولیٹکس تھی وہ ہمیشہ قانون کے اندر ہیڈ سٹے کیا یہ دروست ہے کہ جنا کے خلاف ایک دفعہ کوئی مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا مقدمہ ان کے خلاف یہ اسی سلسلے میں ہوا تھا اور لیکن جنا صاحب کے اوپر تو کئی اور بھی چیزیں لوگ تو بناتے ہیں لیکن وہ سٹک نہیں کی جنا کے اوپر ایک اور الزام بھی لگتا رہا وہ یہ لگتا رہا کہ جنا پر الزام تھا کہ وہ کوئی شاید چھ لاکھ روپے لیے ہیں یہ اس وقت کے اخبارات میں آتا رہا ہے اس کی کیا حقیقت دیکھیں میرے جان تک مجھے تو کوئی اس کران کا ایویڈنس نہیں ملا البتہ یہ مجلس احرار اور اس کے علاوہ غالباً ماسٹر تارہ سنگھ کی طرف سے اس طرح کا کوئی ضرور منصوب کیا جاتا ہے اس کا اور اس کے بعد اب اب شاید یہ اف آئم ناٹ مسٹیکن یہ خاکسار تحریک بھی تھی اس نے بھی شاید اس بات کو اٹھایا تھا خاکسار بات تھے احرار تھے ان لوگوں نے یہ الزام لیکن اس الزام کا کوئی کوئی اس کی base مجھے نظر نہیں ہے لیکن جو جماعت الاحرار ہے وہ تو نائنٹی 39 میں بنی ہے مجھے咸 ٹوئنٹی نائن میں آس�� جو سوری نائنٹی دیکھیں مجلس احرار جو تھی اس کا ایک کچھ ایجنڈا تھے دیکھیں مجلس احرار احرار الاسلام اس کا جو پورا نام ہے ان کا ایک تو ان کا یہ تھا کہ وہ کانگریس کے ساتھ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان میں سے تھے جو کہتے تھے انگریزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو اور وغیرہ لیکن ان کا جو دوسرا اوبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ایک وہ مد صحابہ کی مومنٹ انہوں نے چلائی تھی انیس سو سنتیس ارتیس میں لکھنو کے اندر جو بعد میں پاکستان میں احمدیوں کے خلاف ایک مومنٹ بنی یہ شیعوں والی بات اچھا سوری ایک تو مد صحابہ کی مومنٹ تھی جو یہ تھا کہ شیعوں کو کے خلاف ایک مومنٹ چلی تھی اور وہ انہوں نے خاص طور پر اس لیے چلائی تھی کہ وہ مسلم لیگ کا ووٹ وانس پلیٹ ہو سکے تو مجلس احرار نے یہ مد دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان کا چھتیس میں بھی اور پھر ارتیس میں اور پھر چوالیس میں مجلس احرار نے یہ زور لگایا اور حد الوسع کوشش کی خاص کر مولانا عطا اللہ شاہ مخاری اور مجلس احرار کی جو لیڈر تھے مولانا مذر علی اذر جو تھے ان کی یہ تھی کہ احمدیوں کو جنہ صاحب مسلم لیگ سے نکال دیں کیونکہ ان کے مطابق اور وہ کہتے تھے کہ احمدی چونکہ کافر ہیں ان کو مسلم لیگ میں نہیں ہونا چاہیے اور ان کی یہ ایک موو ایک اور یہ بھی تھا تھرٹیس کے شروع سے مجلس احرار کی کوشش تھی کہ احمدیوں کو غیر مسلم ڈیکلیر کرے بریٹش گافرنٹ جنہ صاحب کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے ان کے ایک تو ویسے بھی ان کی ٹیم کے اندر تو بہت سارے احمدی تھے اور ان کو آپ یہ دیکھئے کہ زفراللہ خان صاحب کو وہ کہتے تھے کہ یا ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ ایسے ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے یہ میرا بیٹا ہے یہ فیمس سٹیٹمنٹ ہے تو جنہ صاحب نے یہ منع کر دیا انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ایسے کسی شخص کو اور یہ تیس آہ میں انیس سو چوالیس کی اس میں ان سے جب دریکلی سوال کرے انہوں نے کہا میں کسی ایسی شخص کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو جنہ صاحب کا یہ بڑا کلیہ تھا اور یہ میں ضرور اس بات کو ہوں گا یہ بلکل ہمارے اپنے جو پاکستان میں ہم نے آئین آئین سازی اور قانون سازی کی ہے اس سے بلکل یہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے لیکن جنہ صاحب نے کہا کہ میں نہیں کروں گا احمدی اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کہتے اس لیے وہ مسلم لیگ میں ہوں گے اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ پرومس کیا کہ احمدیوں کو مسلمانوں کے وہی حقوق حاصل ہوں گے اور کسی بھی کمیونٹی کی بھی مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کی طرح ان کو حقوق حاصل ہوں گے اس بات کے اوپر انہوں نے جنہ صاحب کو کافر آزم کہنا شروع کر دیا اور کافر آزم اور پھر اس کے ساتھ وہ نعرہ بھی لگا کے کافرہ کے لیے چونکہ جنہ صاحب کی بیگم جو تھیں وہ آہ پارسی تھیں آہ ایک کافرہ کے لیے اسلام کو چھوڑا یہ کہا یہ آزم ہے کہ کافر آزم ہے یہ بڑی فیمس آہ کپلیٹ تھا تو مجلس ایرار جو تھی آپ اس میں آپ یہ دیکھئے کہ جو حیران کون بات ہے اور اس میں آہ اور اس بات کے اوپر جب یہ کپلیٹ آیا تو ایون جو مولانا آزاد تھے جو مولانا آزاد جو آہ جو مجلس ایرار کے منٹورز میں سے تھے انہوں نے بھی اس پر objection کیا انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں سیاست میں کس قسم کا یہ لا رہے ہیں آپ یہ تو آپ بالکل جو ہے تو وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کانگریس کے اندر بھی ایک پائی جاتی تھی یہ غلط بات ہے لیکن بارحال اس ٹائم پہ مجلس ایرار کو پوری طرح کانگریس نے استعمال کیا کہ جنہ صاحب کو جو ہے وہ کاتا جائے کسی طرح اچھا یہ بتائیے کہ جنہ کانگریس میں رہتے ہیں کانگریس میں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی تنقید ہوتی ہے پھر وہ سڈنلی کچھ عرصے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ میں چلے جائیں تو نائٹین تھرٹین میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں مسلم لیگ جوائن کروں گا نون والی مسلم لیگ اور وہ مسلم لیگ تو زمین آسمان کا فرق ہے خیر تو وہ قائدعظم نائٹین تھرٹین میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں مسلم لیگ جوائن کروں گا تو یہ تبدیلی کیسے آئی جی بلکل یہی جو میرا لیکن انہوں نے اس میں کہا انہوں نے جب جوائن کی ان کو بہت سارے ان کے سروسیر وزیر حسن تھے اور ایک اور صاحب تھے وہ ان کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مسلم لیگ جوائن کریں آپ نوٹیبل مسلمان ہیں کانگریس کا بھی پارٹ رہے ہیں مسلم لیگ کو بھی جوائن کریں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں جوائن کر سکتا کیونکہ آپ سیلف رول کی بات نہیں کرتے آپ لائلٹی کی بات کرتے سیلف رول کی میرا تو سارا ابجیکٹیو یہ ہے کہ انڈینز کو سیلف رول ملے انہوں نے ایک تو شرط یہ رکھی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی کریڈ چینج کرے اور سیلف رول کی بات کرے دوسرا انہوں نے کہا کہ میری جو نیشنل لائلٹی ہے اس کی اوپر حرف نہیں آنا چاہیے میرا یہ کہنا ہے اور میری یہ اٹلیس میری یہ ریڈنگ ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ تھی کانگریس کی جس میں گوکھلے سر فیرس تھے انہوں نے خود جنہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ مسلم لیگ کو ہمارے قریب لائیں ہمارے پوائنٹ آف یو کے اور وہ پھر ان کی سٹرائٹیجی کامیاب ہوئی انیس سو سولہ کا لقناو پیکٹ اسی لیے پاسیبل تھا کہ جنہ صاحب مسلم لیگ کے بھی میمبر تھے اور کانگریس کے بھی میمبر تھے اور دونوں کی پریزیڈنٹ بھی تھے بائی دوئے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جنہ جب پولٹیکس میں آتے ہیں اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے بڑے معروف اس وقت کے سیاسدان تھے گوکھلے ان سے بڑی محبت کرتے تھے ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے یہ گوکھلے کون تھے اور گوکھلے کو جنہ آئیڈیلائز کیوں کرتے تھے دیکھئے اور اس میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جنہ صاحب نے فیمس لی کہا تھا کہ آئی وانٹو بی دے مسلم گوکھلے جنہ صاحب اور یہ گوکھلے بائی دوئے صرف جنہ صاحب کے نہیں گاندی کے بھی منٹر تھے دونوں کے تھے گوکھلے ریپریزیڈ کرتے تھے کانگریس کے اندر دو میجر ٹرینڈز تھے ایک گوکھلے تھے اور دوسرے بھی جنہ صاحب کے دوست تھے لیکن وہ تھوڑے ایکسٹریم پولیٹیشن تھے تلک گوکھلے اور تلک جو تھے اس میں فرق یہ تھا کہ گوکھلے جو تھے وہ بلیف کرتے تھے یہی کانسٹیٹوشنل ایڈوانس سیلف رول ایٹس ایٹرہ تلک وغیرہ جو تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں آزادی کی اس لیے اس پہ ان پہ سیڈیشن کیس بھی ہو جو کہ پھر جنہ صاحب نے لڑا سیڈیشن کیس جوتا تلک کا جنہ صاحب نے ایڈیلائز کیا گوکھلے کو ایز ہیز منٹور اور پولیٹیکل گرو کیونکہ ان کے نزدیک گوکھلے کی جو موڈرٹ اپروچ تو پولیٹکس ہے وہی وہ ابجیکٹیز اچیو کر سکتی تھی اور گوکھلے جو ہیں انپورچنٹلی انیس سو پندرہ میں فوت ہو گیا اگر وہ فوت نہ ہوتے تو شاید سب کانٹینٹ کی کوئی اور ہی نویت ہوتی یا کوئی اور اس کی شگل نکلتی گوکھلے جو تھے ان کی جو موڈریشن تھی پولیٹکس میں ان کی جو کانسٹیٹوشنلزم تھی وہی جنہ صاحب نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہ صاحب نے سیاست جو ہے وہ گوکھلے کے پاس بیٹھ کے سیکھی گوکھلے ہی ان کے اور اس سے پہلے نارو جی بھی تھے لیکن گوکھلے کا جو انفلونس ہے وہ سبسٹینشل لیول میں اچھا یہ بتائیے کہ جنہ جو ہیں ایک وقت آتا ہے کہ بلکل کانگرس سے الگ ہو جاتے ہیں اور بلکل مسلم لیگ کے ہو جاتے ہیں یہ وجہ کیا بنتی ہے کہ وہ کانگرس بلکل چھوڑ دیتے ہیں بلکل یہ دیکھی یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے گاندی جی کی گاندی جی آتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ گاندی کا جنہ صاحب کو مسلمان بنانے میں جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے یہ کہہ کہ جی دیکھو مسلمان مائنورٹی کر رہا ہے گاندی جی کی جو سیاست ہے مذہب کو یوز کر کے موبیلائز کیا جائے اور مذہب صرف ان کا نزدیک ہندویزم کو استعمال نہیں کرنا تھا جو کہ انہوں نے کیا اور انہوں نے رام رجعہ کی بھی بات کی اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی انہوں نے خلافت مومنٹ جو ہے اور خاص کر دو اور اس میں جو عظیم شخصیات ہیں جن کی بات ہونی چاہیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شاکت علی یہ دونوں شخصیات جو تھیں یہ انٹائی بریٹش تو تھیں یہ مذہبی تھی مذہبی ان کے اپروش تھی لیکن مولانا محمد علی جوہر نے تو خود وقالت کر رکھی تھی اور جنہ انہوں نے بڑے پسند بھی کرتے تھے ہاں وہ بات کے اندر تو ہوا لیکن اس ٹائم میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جنہ صاحب اور مولانا محمد علی اس بک میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے مولانا محمد علی جو ہیں وہ جنہ صاحب کو بہت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو اس کی پولیٹکس ہے نا یہ تو بلکل کہیں نہیں ہمیں لے کے جائے گی ہم نے تو خلافت کی بات کرنی ہے اور ہم نے بلکل مذہب کی جنہ صاحب کہتے تھے مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ بات کی بات ہم ڈسکاس کر سکتے ہیں لیکن اس کوئنٹ پہ یونس کلیر کہ یہ جو ریلیجیس اپروچ ٹو پولیٹکس ہے یہ آپ کو صرف ڈیوائیڈ کریں تو گاندی کو بھی انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ آج جو آپ کی حرکت کر رہے ہیں اس سے کل ہماری آزادی ایک ساتھ ہم نہیں جیتیں گے ہمارے حصے بخرے ہو جائیں گے آپ اس لیے نہ کریں آج آپ نے ہندووں اور مسلمانوں کو خلاف کر دیا ایک دوسرے کے پھر آپ مسلمانوں کو مسلمانوں کے کر دیں خلاف اور یہاں تک کہ آپ باپ بیٹے کو بھی آپس میں نڑا دیں گے اس لیے آپ ذرا سیاست میں تو جو ان کی گاندی کی یہ جو ماس موبلیزیشن سٹریٹیجی تھی اور پھر ان کا جو انحصار تھا دیکھیں گاندی یہ سمجھتے تھے ان کی اوبجیکٹیو سے گاندی جنہ صاحب کو اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اور جو اس میں کہ جنہ صاحب جو تھے وہ ریلیجیس نہیں تھے گاندی جو تھے وہ ان کے نزدیک ایک ریلیجیس مسلمان جو تھا جو مذہبی مسلمان تھا وہ اس کے ساتھ وہ بات کر سکتے تھے لے کے ساتھ چل سکتے تھے لیکن ایک سیکیلر مائنڈڈ جنہ صاحب جو کہ جن کا کوئی اوورٹلی ریلیجیس وہ نہیں تھا اس چیز کو وہ گاندی ایبزورپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو جنہ صاحب کا جو میجر بریک ویڈ کانگریس انیس سو بیس میں ناغبور میں آتا ہے تو جنہ صاحب کا جو میجر ایشو تھا انہوں نے دو باتیں اس اس اجلاس میں کی انہوں انہوں نے ایک تو مسٹر گاندی کا اور پھر انہوں نے مسٹر محمد علی کا مولانا محمد علی جور کو اور مہاتمہ گاندی نہیں کہا تو اس پہ لوگ جو ہیں بڑے اس پہ ہوئے کہ آپ ان کو مہاتمہ کہیں اور تو جنہ صاحب نے کہا میں تو جس طرح لوگوں کو ایڈریس کرتا ہوں مسٹر کہہ کے میں ویسی کروں گا دوسری چیز انہوں نے یہ تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آج آپ مومنٹ کو موبیلائزیشن ریلیجن کے نام پہ کر رہے اس چیز کو نہ کریں اور اس پہ انہوں نے صیفہ دے دیا نون کوپریشن مومنٹ پہ انہوں نے انیس سو بیس میں ناغپور سیشن میں انہوں نے کہا کہ میں اچھا یہ ان کا کوئی پرمننٹ بریک نہیں تھا وہ چاہتے تھے وہ بعد میں انہوں نے کانگریس کے قریب آنے کی کوشش بھی کی کانگریس کی جو سیاست تھی وہ اس پوائنٹ پہ خلافت کمیٹیز کے ساتھ زیادہ چلی گئی تھی اور یہ جو علماء حضرات آپ نے جو بعد میں دیکھے جو پھر جمعیت علماء ہند بنی اور پھر جو مختلف مجلس احرار آئی اور جو مختلف اسلامی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری خلافت سے نکل دیں جنہ صاحب اس سیاست کے خلافت جو سب سے بڑا امپورٹر اور یہ نسد ہجاری اور مختلف رائٹرز نے یہ لکھا ہے اس چیز کی لئے کہ جنہ صاحب کا میجر بریک ہی اس بات بتا کہ آپ ریلیجس ایلمنٹ کو کیوں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ سیاست جو ہے یہ تو ایک سیکیلر چیز ہونی چاہیے جنٹلمن کا کھیل ہونا چاہیے اور اس میں اچھے یہ بتائیے کہ علامہ اقبال بھی اسی دور میں ہیں اور انہوں نے خدمہ علاباد کہا اور ایڈ ڈیٹ ٹائم جنہ ان سے امپریس نہیں ہوئے پھر یہ جنہ واقعی اقبال سے امپریس ہو گئے تھے یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اقبال نے تصور پاکستان دیا اور پھر جنہ نے اس پر امپریمنٹ کیا تو اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے دیکھئے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہ صاحب میرے نزدیک میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید اتنی پاپلر نہ ہو لیکن اقبال سے کو خاص امپریس نہیں تھے بلکہ اقبال اور جنہ جو تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں ایک دوسرے کے مخالف تھے اور اقبال کا سارا کا سارا جو پولٹیکل آئیڈیا تھا وہ جنہ صاحب کی جو لکناو پیکٹ ہے اس کے خلاف جاتا تھا اس کی بھی وجہ تھی ویٹیجز اور سیپریٹ جس طرح وہ بات چاہتے تھے وہ اس طرح نہیں چاہتے تھے تو جنہ اور اقبال کے درمیان تو ایک بہت بڑا سکزم موجود تھا جو کہ بعد میں جا کے ٹرٹی سیون میں لیٹرز لکھتے ہیں اقبال اور وہ لیٹرز جو ہیں پھر جنہ صاحب پبلش کرتے ہیں انہی سو اس میں آپ یہ دیکھیں انہی سو چالیس میں اکتالیس میں جب لہور ریزولوشن پاس ہو جاتا تو جنہ صاحب بھی وہ لیٹرز جو ہیں پبلش کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ وہ لیٹرز کے جواب نہیں ہے اس میں لیٹرز ہیں اچھا اس کے اندر فور ورڈ میں لکھے ہوں گے یہ کہ علامہ اقبال نے جو جنہ کو خط لکھے ہیں وہ خط ہی لکھے میں ہیں لیکن جواب کوئی نہیں ہے جنہ کے جواب نہیں اچھا اس میں فور ورڈ میں اب یہ بڑی حیران کون بات ہے فور ورڈ میں جنہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا مجھے ملتے نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں جواب میں نے جواب لکھے ہوں گے لیکن وہ وہ ہیں اب جنہ صاحب جو تھے نا وہ اتنے مٹیکلس تھے جنہوں نے جنہ پیپرز اٹھا کے دیکھے ہوئے نا تو یہ چیز تو ہو نہیں سکتی کہ جنہ صاحب نے وہ جواب نہ دیا ٹھیک ہے میرے خیال سے دونوں نے دیا تھے وہ جواب ایسے ہیں جو شاید اگر لوگوں کے سامنے آئیں تو اقبال جنہ تنازہ جو ہے وہ جنم لے تو یہ جنہ پیپرز بھی ہم نے ایک پروجیکٹ تھا زوار حسین زیدی صاحب کسی زمانے میں دیکھتے تھے کیا وہ پیپرز ہمیں جو جنہ کے خطوط ہیں وہ ملے نہیں یا کیا ہوا وہ پیپرز جو ہیں وہ اس کے بارے میں وہ جو خاص لیٹرز ہیں وہ آج تک کسی کو نہیں ملے وہ اقبال جنہ صاحب نے اپنے فور ورڈ میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اقبال کے پیپرز کو بھی دیکھا ہے اس میں بھی نہیں ملے تو آج تک وہ ایک بڑی میسٹری ہے وہ شاید میسٹری کبھی کوئی سالف کر سکے لیکن ای ڈونٹ ٹھنک سو وہ آئی ٹھنک چلیے نائنٹی فارٹی فائیو کے الیکشنز ہوتے ہیں مسلم لیگ اکثریت حاصل کرتی ہے ان طرف اور دوسری طرف کانگرس اکثریت حاصل کرتی ہے جنہ کیا فارٹی فائیو تک چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے پاکستان بن جائے دیکھئے میرا یہ ماننا ہے اور میرے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ جنہ صاحب کی جو میکسیمم ڈیمانڈ تھی جو جیسے آپ گئیں کہ کلی طور پر جو ان کا آخری آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا انڈین یونین کے اندر ایک اٹانومس ریجن ہو اور یہ آپ یہ دیکھی کہ کچھ حد تک آپ یہاں اقبال سے ملا سکتے ہیں کہ اقبال کا بھی خدبہ الہاباد جو ہے وہ اٹانومس ریجن کی بات ہی کرتے ہیں تو جنہ صاحب جو تھے وہ پاکستان کو اٹانومس ریجن دیکھنا چاہتے تھے اور اس کا اس کی وجہ کیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہ چاہتے تھے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ ہی ایک خود مختار ریاست کا کے طور پر کام کرے exactly within اس کے ہو فیڈریشن کا پارٹ ہو یہ زیادہ سادہ کنفیڈریشن ہو یعنی کہ فیڈریشن ہو یعنی کہ مرکزی حکومت ہندوستان کی ہو اور اس کے ساتھ ایک ریاست کے طور پر پاکستان چلے پاکستان ساتھ چلے اور اس میں پھر اس کے بعد انہوں نے کنفیڈریشن کی بات کی دیکھیں سب سے بڑا جو ہے جس چیز کا جواب آج تک جو اس بات کے ناکد ہے اس آئیڈیا کے وہ نہیں دے سکے کہ جنہ صاحب نے انیس سو چھالیس کے اندر کیابنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کر لیا اب وہ کیابنٹ مشن پلان جو تھا اس نے اس کا جو پہلا پیج ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں دیں گے آپ کو ہم ایک ہندوستان بنائیں گے اس کے اندر ہم آپ کو یہ آئیڈیا دیں گے کہ آپ کو یہ موقع دیں گے کہ آپ جو ہے کانسٹیٹیوشن اپنے فریم کر سکیں اور پھر ایک گروپ کانسٹیٹیوشن ہوگا اور پھر گروپ کانسٹیوشن کی اوپر ایک انڈین یونین کو ایک تھری ٹیئرڈ فیڈریشن بنائی گئی تھی جنہ صاحب نے وہ ایکسیپٹ کی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مارچ نائنٹین فورٹی سیون میں جو کہ جون تھرڈ پلان سے تین مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں لیٹر ہے لارڈ ویول کا آخری دنوں کا اپنے وائس روائلٹی چھوڑنے سے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج بھی یہ یقین ہے کہ اگر کانگریس اس بات کو مان لے کہ کیابنٹ مشن پلان ٹھیک ہے اور ہم وہی بات کرتے ہیں اور گروپنگز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو جنہ صاحب اپنا پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں گے یہ ہم انیس سو سنتالیس میں مارچ کی بات کر تو جنہ صاحب جو تھے یعنی کہ آخری دم تک جنہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے جی بلکل اور یہ اس کو دیکھیں کہا جاتا ہے نا اس میں اس آئیڈیا کے جو ناکد ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنہ صاحب نے تو اس ڈیٹ کو یہ کہا تھا کہ میں بالکل یہ بارگننگ نہیں کر رہا میں تو بالکل حقیقت میں یہ بات کر رہا ہوں ایشہ جلال صاحبہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جنہ جو ہے وہ ہی وز ناٹ ریڈی وہ ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نہیں تھے اور آپ یہ دیکھئے کہ ان کا اور اس میں میں آپ کو ابھی اور بھی دو تین ان کی بتاؤں گا باتیں لیکن اس میں انیس سو سنتالیس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس سے پہلے جنہ صاحب جو ہے نا صرف اپنا گھر تو خیر انہوں نے کیا انہوں نے بعد میں آپ کو میں نے یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے گھر میں انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر بھی بومبے میں ہونا چاہتا ہوں 1st August 1947 کو اگر آپ جنہ پیپرز کا دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ ملتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں جنہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ہندوستانی شہری ہوں اور میں پاکستان کا گورنر جنرل اسی طرح بن کے جا رہا ہوں جیسے ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ بریٹش سٹیزن ہے بریٹش سبجکٹ ہے اور وہ ہندوستان کا گورنر جنرل بان رہا ہے تو جنہ صاحب کی جو آئیڈیا تھا آف سب کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ چلیں یو ایس کینیڈا ٹائپ ریلیشن لیکن وہ ان کی جو جو ایکسیجنسی تھی دیکھئے جنہ صاحب کی بہت زیادہ کنسرن وہ مسلمان تھے جنہوں نے پیچھے رہ جانا تھا اچھا یہ بھی بتائیں کہ اگر جنہ پاکستان اور ہندوستان کی کنفرڈیشن نہ چاہتے ہوتے تو ان کی پراپٹی بمبئی میں کیوں ہوتی ایک ریزن تو یہ بھی ہے بلکل وہ پراپٹی چلیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید حالات بہتر ہو جاتے اور وہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ میں چھوٹیاں گزاروں گا بمبئی میں گزارا کروں گا وہ کہتے تھے میں ریٹائر ہوں گا اور انہوں نے جوہر لان لیرو کو سری پرکاسا کے ہاتھوں پیغام بھیجوایا ہے اس نے کہا کہ میں اب جو ہوں ریٹائر ہونے لگا ہوں اور میں اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہوں اپنے شہر میں نانٹی فورٹی ایٹ نائنٹین فورٹی ایٹ اور سری پرکاسا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جنہ جو ہیں وہ پاکستان جب بنتا ہے اس سے پہلے ایک اور معاملہ بھی آتا ہے وہ گیارہ اگست کی تقریر کی بڑی کانٹروورسی ہے تو یہ گیارہ اگست کی تقریر میں ایکچولی جو جنہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جہاں ہندو ہندو نہیں رہیں گے مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے بلکہ سارے مل کر ایک وطن بنائیں گے اور سارے بہامی پورمن بقائے مہابی کے ساتھ رہیں گے گیارہ اگست کی تقریر کا مطن کدھر گیا جی دیکھئے یہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس چیز کو ابھی پرائیمری سورس ریکارڈز میں تو ہیں لیکن اس کا وہ والا غائب کر دیا گیا ہے جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ ریکارڈنگ کچھ عرصے پہلے تک اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے خود یہ سنی تھی ریکارڈنگ جنرل مشرف کے ارلی یئرز میں یہ ریکارڈنگ پلے کی جاتی تھی ٹی وی کے اوپر تو وہ جو اٹسیلف تھا جس دن وہ تقریر کی ہے قائد آزم نے اگلے دن ہی آپ کو پتا ہے اس کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی وہ تو ڈان اور دے ہندو دے ہندو جو اخبار تھا اس نے چھاپ دی اور ڈان کو بھی چھاپنی پڑ گئی نہیں تو وہ تو سپیچ جو تھی پہلے دن سے کوشش یہ تھی کہ اس کو دبا دیا جائے اور یہ سینسر کون کر رہا تھا آئیے اب آپ دیکھئے کہ یہاں اور میرے خیال سے اس اگین میری جو کیا سرائی ہے کہ چودری محمد علی صاحب جو تھے جن کی بہت ساری خدمات ہیں ان کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور چیزوں میں چودری محمد علی صاحب جو تھے وہ سیکریٹری تھے کیابنٹ کے انہوں نے کوشش کی تھی اس کو میرے خیال سے آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو کسی طرح سبورٹ کر دیا جائے کیونکہ اور یہ آپ بعد میں یہ دیکھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اور یہ بھی میں آج آپ کے یہاں وسوق سے کہہ رہا ہوں اختر بلوچ صاحب ایک ہوتے تھے کراچی میں ان سے میں نے یہ بات منصوب سنی اور کراچی میں اور پھر میں نے اس کو ان کا وہ آرٹیکل بھی پڑھا کہ ہمارے یہاں ایک حکومت کا سیل موجود رہا ہے جس نے پچھلے ستر سالوں میں یہی کوشش کی ہے کہ جنہ صاحب کو سینٹائز کر کے اسلامائز کر کے پاکستانی آئیڈالوجی پہ ڈھال کے پیش کیا جائے اور جنہوں نے جو ہے ایسے کوٹس انوینٹ کیے اور اس میں شریف المجاہد صاحب جو تھے بہت بڑے سکولر بھی تھے انہوں نے تو خود مانا ہوا ہے جگہ جگہ پہ کیا اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان بن جاتا ہے جنہ نے گورنر جنرل بننے کا فیصلہ کیوں کیا اگر وہ ڈیموکریٹ تھے تو وہ وزیراعظم بنتے لیکن انہوں نے گورنر جنرل بننے کا فیصلہ کیا جی یہ ایک تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا دیکھئے گورنر جنرل ان کو بننا ٹیکنکلی لوجکلی تو اتنے پاورفل پارٹی پولیٹیشن کو پرائم مینیسٹر بننا چاہیے تھا جیسے جوہر لال نیرو بنے تھے ہاؤیور جنہ صاحب کی نا ہیلتھ تھی وہ یہ ہی چاہتے تھے کہ ایک ینگر پرسن جنہ صاحب نے طے پرائم مینیسٹر اور اس کے لئے انہوں نے ائرمارک کیا ہوا تھا لیاقت علی خان کو اس میں لینہ صاحب سے اوریجنللی نہیں جو پاکستان یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا ایڈیا اوریجنللی بامبے میں ہی رہنے کا تھا وہ اپنے اس شہر سے پیار کرتے تھے وہ یہ ہی رہتے تھے اور ان کا ایڈیا بھی یہ تھا کہ میں اندیا میں رہوں اندین مسلمانوں کے ساتھ رہوں اور جو اب یہ ایک نئی سیچویشن پیدا ہوئی ہے میں ان کو وہاں لیڈرشپ کرون کے لیے دوں انہوں نے ائر مارک کیا ہوا تھا نواب حمید اللہ خان بھوپال کے جو تھے اس کے لیے ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ بنیں گے گورنر اب یہاں سیچویشن یہ تھی کہ ماؤنٹ بیٹن جو تھے ان کا اس چیز پہ بہت اسرار تھا کہ ان کو گورنر جنرل بنایا جائے اور دونوں ملکوں کا اچھا وہ چیز جو تھی اس سے جس چیز کا ان کو مسئلہ تھا اور جو کے بعد میں پھر واقعی ہوئی ویسے ہی ہو گئی یہ تھا کہ اگر یہ گورنر جنرل بنتے ہیں تو یہ کیسے لے کے چلیں گے دونوں کو اور ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں یہ کبھی امکان ان کو نظر آتے تھے کہ یہ کانگریس کے ساتھ تھے اور کانگریس کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے جواہرلال نیرو اور ماؤنٹ بیٹن کی بہت اچھے تعلقات تھے اس میں وہ نہیں تو ان کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح اس eventuality کو روکا جائے انہوں نے یہی سمجھا کہ میں governor general بن جاتا ہوں prime minister لیاقت علی خان بنے گا and i will handle this situation اس میں formative phase میں خالد بن سعید نے بھی سارا ذکر کیا ہوا ہے آئینی طور پہ government of india act 1935 جو پاکستان کا پہلا آئین تھا اس میں آئینی طور پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو حالانکہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں پرائیم منسٹر ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ آب انڈیا ایکٹ آب 1935 اس میں جو ایگزیکیٹیف پاورز ہے نا وہ گورنر جنرل کے پاس تو پھر یہ جو پولٹیکل ایکسپیڈینس ہی تھی اس کے تحت پر جنہ صاحب نے سوچا کہ میں گورنر جنرل بات یہ کہ اجازم صاحب کی ناکامی تھی یا کیا تھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے اور ٹھیک سات دن بعد 21 اگست کو وہ NWFP کی اسمبلی کو برطرف کر دیتے ہیں اور بعد میں سندھ کی اسمبلی کو بھی برطرف کرتے ہیں جی اس میں دونوں باتیں میں ہے اس میں تھوڑی سی کلارٹی تھوڑی سی چونکہ جسٹ فور دریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ اسمبلیز دونوں ڈیزولو نہیں ہوئی تھی گورنٹس کو ریموف کیا گیا تھا 51.5 کے اندر جو وہ کیا گیا تھا اور وہاں تو نو کانفیڈنس ہوا تھا ایوب کھوڑوں کے خلاف گورنٹ کو ریموف کیا تھا 51.5 لیکن وہ نو کانفیڈنس موف تو مرکز کی گورنٹ نہیں کیا تھا ہاں نہیں وہ سندھ کی بات لیکن NWFP کی پہلے بات NWFP کی اسمبلی انٹریکٹ رہی تھی اب اس میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جی 30 جون 1947 کو بننو میں کانگریس پارٹی اور خدای خدمتکار جس میں باچہ خان تھے باکٹر خان صاحب تھے اور وہ جو بڑے ان کے رفقات تھے انہوں نے ان وائلیشن آف جو کانگریس کی افیشل پوزیشن تھی ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسلامک کنسیپشن پہ پتھانستان بنائیں گے تو اس چیز کا اس ریزولوشن کی جب خبر پہنچی تو پھر جنہ صاحب نے ماؤنٹ بیٹن اور نیرو کے اوپر سامنے یہ رکھا کہ آپ لوگ یہاں ہم پاکستان جو بن رہا ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور آپ کی جو حکومت ہے ان وائلیشن کی وہ تو ابھی پتھانستان جس دن پاکستان بننا ہے اس دن پتھانستان بن جائے گا تو اس چیز کو جو ہے اس بنو ریزولوشن کو دیکھتے ہوئے جنہ صاحب نے اور مسلم لیگ نے ماؤنٹ بیٹن اور نیرو کے سامنے یہ رکھا اور یہ اگری ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے چودہ اگست انیس سو سنٹالیس کو اسیمبلی کو اسیمبلی ساری گورمنٹ کو ڈیسولف کرنیں گے اور پھر نئے الیکشنز ہوں گے اور اس طرح کی جو ہے اب وہ نہیں ہوا اور اس چیز کو لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ریفرینڈم میں مسلم لیگ تیس فیصد سے زیادہ ووٹ لیتی ہے تو پھر میں ریزائن کر دوں گا تو وہ بھی انہوں نے ریزائن نہیں کیا تو اس ٹائم پہ جو لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناس صاحب کے ایڈوائزر سے انہوں نے کہا تھا انہوں نے جناس صاحب کو یقین دلایا تھا کہ اگر پاکستان جس دن بنتا ہے اسی دن جو ہے NWFP جو ہے وہ یا تو فقیر آف اپی کی اس زمانے میں موومنٹ چال رہی تھی فقیر آف اپی کے ساتھ مل کے ہم یا تو یہ پتھانستان بنا دیں گے یا پھر افغانستان کا حصہ بان جائیں اس چیز کو روکنے کے لیے وہ NWFP کی جو تھی اسیمبلی کا ہوا تھا جو سندھ کا واقعہ ہے وہ آئی تنک جو ہے وہ زرہ وہاں یہاں تو لوجیکل ایوب کھوڑو کے خلاف جو جنرلی آئیڈیا تھا لاکت علی خان اور ایوب کھوڑو کی آپ کو پتہ بنتی نہیں تھی آپس میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایوب کھوڑو جو تھے وہ سندھ کی بات کرتے تھے ایشو تھا کہ کراچی کا جو ہے وہ سینٹرل فیڈرل ایریا بننا چاہیے اکی نہیں بننا چاہیے تو یہ جو مسلم لیگ کی جو آئیڈیا تھا پھر مسلم لیگ نہیں پھر وہ ان کو کہا اور پھر اسیمبلی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے چیف منسٹر چینج ہو گیا تو ایوب کھوڑو کھوڑو کھوڑانے میں I think it was a bad mistake تو پھر آپ کو پتہ ہے جنہ صاحب کی مطلب جنہ صاحب کا میں اس لیے ڈیریکٹلی جو اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو اس چیز میں ڈیریکٹلی جنہ صاحب نے اور غلطیاں تو کی ہیں لیکن NWFP اسیمبلی توڑنا بھی تو ایک غلطی تھی گورنمنٹ ختم کرنا بھی تو دیکھیں 51.5 جو تھا انڈیپینڈنس اف انڈیا ایکٹ اور جو گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ کی ریڈ تھرہ کر کے تھا اس کے طہرح تھا تو کانسٹیٹوشن نہیں تھا کانسٹیٹوشن لیکن ہم تو کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کے منڈیٹ کو ختم کرنا دیکھیں اس میں اس میں بات یہ ہے کہ مطلب یہ اتنا ہی غلط تھا دیکھیں اس میں بجٹ سیشن جو تھا اب میں آپ کو اپنا ویو دے رہا ہوں obviously مطلب ہے اس پہ ہم we disagree اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹوشنل ایکسرسائز جو تھی وہ نیکس بجٹ سیشن میں مسلم لیگ کی وہاں منسٹری بانگے خیوم خان بانگے یہ اسی طرح اگر آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ غلط تھا کانسٹیٹوشنل جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس کا موشن ہوا تھا وہ کانسٹیٹوشنل تھا لیکن مینڈیٹ کو ختم کرنے والی بات تو اگر آپ اس چیز کو اس طرح آرگیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک جناس آپ کی ایک اور بڑی غلطی کا حوالہ بھی تاریخی طور پر دیا جاتا ہے اور وہ غلطی ہے ایک زبان انہوں نے کہا کہ جی اردو ہونی چاہیے جبکہ اکثریت جو ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ زبان ہونی چاہیے اور جناہ کے اسی فیصلے نے شاید بعد میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو ہے تقسیم بھی کی اس کے بارے میں کیا گیا جی بالکل یہ میرے خیال سے جناہ صاحب کی سب سے بڑی غلطی اور اس میں صرف میں اس میں clarity یہ دے دوں کہ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا قومی زبان جناہ صاحب نے بڑی clear اس میں language use کی state language lingo of ranga national language نہیں use کیا انہوں نے کہا provincial language آپ کی بنگلہ ہوں گی لیکن اس وقت جناہ صاحب کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے تھی اس idea کہ اردو alone ان کو اس چیز کا نہیں احساس ہوا کہ بنگولی جو ہیں وہ کتنے زیادہ اور دیکھئے بنگول یہ بڑی انہوں نے یہ جناہ صاحب کی بہت تاریخی کرتی ہے اس لیے کہ ان کے سب سے بڑے جو سپورٹرز تھے پاکستان موومنٹ میں بھی وہ ان کو بنگول سے جو سپورٹ ملی ہے ان کو پنجاب سے نہیں ملی شیخ مجیب ان کے سپورٹر تھے شیخ مجیب سب سے بڑے سپورٹر تھے اور آپ یہ دیکھئے کہ 1965 کے الیکشنز میں بھی شیخ مجیب جو ہیں ان کی بہن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو یہ جناہ صاحب کو جو تھا لیکن میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ چیز ان کو ایڈوائز جو کی گئی تھی خواجہ نازم الدین نے کیا تھی اور خواجہ نازم الدین خود بنگولی تھے اور ان کا یہ ساری کے ساری مسلم لیگ کا ٹاپ سے بوٹن تک یہ آئیڈیا تھا کہ اگر اردو زمان جو ہے وہ سٹیٹ لینگویج نہیں ہوئی تو پھر پاکستان ساتھ نہیں چال سکتا تو یہ چیز جو تھی یہ جو چونکہ آپ یہ دیکھئے کہ بنگول کے اندر بھی آپ کو ملتے ہیں پولیٹیشنز جو نوابی خاندان تھے وہ تو خاص اردو کے حامی تھے تو نازم الدین صاحب جو تھے اور اس طرح کے لوگ انہوں نے جنہ صاحب کو یہ یقین دلایا ہوا تھا اور جنہ صاحب کو بہتر پتہ ہونا چاہیے تھا ان کو سننا بھی شاید اس وقت سوروردی کو سننا چاہیے تھا لیکن سوروردی اور ان کے درمیان بھی تھوڑا سا تناؤ پیدا کیا گیا تھا لیاقت علی خان کی وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہماری چھپائی تھے دیکھیں کسی بھی ملک کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے کانفلیکٹس ہوتے ہیں اور لیاقت علی خان اور سوروردی کے درمیان بھی کانفلیکٹس تھے اس کی وجہ سے جنہ صاحب اور سوروردی کے درمیان بہت سارے ایشیوز کریئیٹ کیے گئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جنہ کے بارے میں لیاقت علی خان کا بھی ایک کانٹروورسی موجود ہے کیا جنہ لیاقت علی خان سے واقعی نراز تھے یہ جو فاطمہ جنہ کی کتاب ہے جس کو بعد میں سینسر کیا گیا می برادرز اس کے اندر تو فاطمہ جنہ نے لکھا ہو اور شریف المجاہد صاحب نے نکالے بھی اس لئے تھے یا غلط وہ لیاقت علی خان صاحب سے جو تھے وہ کافی حد تک جو تھے تھوڑے سے اس پوائنٹ تک دور ہو جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی رفاقت کافی لمبی رفاقت تھی وہ کافی قریب تھے اور ان کا وہ رائٹ ہینڈ بھی کنسیڈر کیے جاتے جنہ کی جو موت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ایک کانٹروورسی ہے کہ ایمبلنس کو جان کے روک لیا گیا تھا یا ایمبلنس خراب ایمبلنس بھیجی گئی تھی اس میں کیا حقیقت ہے دیکھیں یہ ہمیں یہ پتا ہے ایمبلنس خراب تھی اور اس میں پیٹرل نہیں تھا یہ چیز ہمیں پتا ہے اب اس کے بعد تو یہ کیا سرائی ہو سکتی نا کہ کیا وزیراعظم نے آرڈر کیا تھا کیا نہیں کیا جنہ نے جس پاکستان کا تصور اپنے خیال میں رکھا تھا یا جس کے لئے جدو جہد کی تھی کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان میرے خیال سے اس کے قریب تر بھی نہیں دیکھیں ایک تو سیول سپریمیسی جو ہے that was the key آپ جنہ صاحب کی جو ساری سیاست ہے اور ساسی باقی چیزیں تو ہم نے بات کی ایک چیز جس میں ہم نے نہیں کی جنہ صاحب جو تھے وہ بریٹش بیروکرسی اور بریٹش ملٹری بیروکرسی سے انڈین کنٹرول چاہتے تھے this was self rule self rule کی ہم نے بات کی تو یہ جو پاکستان میں جو آپ situation ہے ہمیں unfortunately یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو civil military relationship ہے اور جس کی بھی غلطی ہے میں وہ نہیں کہہ رہا یہ چیز تو جنہ صاحب کے بالکل ideas کے بالکل برخلاف بالکل ہی خلاف دوسرا جو ریاست کا دھانچہ ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور یہ چیز جو ہے بہت کم لوگ جو ہیں اس کو جانتے ہیں دس اگست کو یہ گیارہ اگست سے بھی پہلے کی بات کا دس اگست نائنٹین فورٹی سیم جنہ صاحب کا ایک خط موجود ہے اور یہ آپ کو transfer of power papers میں ملے گا اس میں بھی میں نے کوٹ کیا ہو ہے اور اس کے کئی وہ ہیں جنہ صاحب نے کہا کہ جو oaths of office ہیں پاکستان کے لیے governor general کا oath اور prime minister کا oath اور ministers کے oath اس میں آپ نے دو changes کرنے یہ ماؤنٹ بیٹن کو changes کروائے وہ changes کیا تھے کہ پہلے تھا i solemnly swear جنہ صاحب نے کہا اس کو آپ solemnly affirm کریں ابھی میں آپ اس کی significance بتا دوسرا اس کے end پہ تھا so help me god جنہ صاحب نے کہا so help me god نکال اس کی significance کیا ہے انگریزوں کے جو quotes ہیں بیٹن میں اس میں آپ اگر جائیں تو آپ سے پہلا سوال پوچھا جاتا ہے what is your religion تو آپ جواب دیتے ہے i'm a muslim church of england تو آپ کو ایک اوت دیا جاتا ہے جس میں آپ کہتے i solemnly swear اگر وہ آپ کہ i'm an atheist تو آپ کہا جاتا ہے فرم کریں اب اس بات کو میں بلکل نہیں چھیڑوں گا کہ جنا صاحب کیا آپ نے لئے کار رہے تھے یہ میرے خیال سے اور یہ ڈاکٹر میدی حسن نے بہت پہلے دفعہ یہ بات کی تھی جنا صاحب کا ماننا یہ تھا کہ پاکستان کا صدر یا وزیر آزم یا کوئی ایتھیسٹ بھی ہے تو وہ بھی پاکستان کا صدر بن سکتا ایتھیسٹ ایسا شخص جو کسی بھی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا وہ بھی بن سکتا اور اس کے علاوہ میں نے بہت غور کی ہے اس کے علاوہ کوئی کونسٹیوشنل ریزن نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ سوئر کو افہام کریں مطلب جنہ صاحب کو کیا ورڈ سوئر اچھا نہیں لگتا تھا مطلب انہوں نے ریزن جو افہام کی ہے اور کوئی بھی آپ کو یہ بریٹش بیرسٹر جو جنہ صاحب ایک بریٹش بیرسٹر تھے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ ایفرمیشن آف اوت جو ہوتی ہے وہ صرف ایتیسٹ کرتے وہ صرف ایگنوستکس کرتے آپ کے اوپر یہ چوئس ہوتی اچھا یہ آپ کو بتاؤں کہ 54 میں جو دراف کانسٹیوشن آیا اس کے اندر یہ چیز موجود تھی جو ایوب خان لے کے آئے تھے 54 کا دراف کانسٹیوشن حالانکہ وہ دراف کانسٹیوشن تھا وہ بھی میرے خال سے جنہ صاحب کی سوچ سے تو متصادم تھا باقی چیزوں میں لیکن اس لحاظ سے تو دیکھئے جو آج آپ کے ملک کے اندر آپ نے عوضے بند کیے ہوئے ہیں صدر اور وزیر آزم کا عوضہ آپ نے غیر مسلم کے لئے بند دیکھیں تو آپ پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے عوض صاحب اٹھا کے دیکھ لیں اچھا جنہ اتنے بڑے لیڈر تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شریف الدین پیرزادہ جو خود بڑا ایک لیگل منڈ تھے اور وہی شریف الدین پیرزادہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو چار ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں ایوب خان یایہ خان اس کے بعد زیاء لاک اور مشرف ان ساروں کے جو لیگل لیوٹیننٹ جو تھے جو ان کو قانونی اور آئینی مشورے دیتے رہے وہ بھی شریف الدین پیرزادہ تھے تو یہ کیا جناہ سے سیکھنی پائے تھے یا کچھ پرابلم جو انہوں نے شاید جناہ سے لئی دیکھیں بات یہ ہے کہ شریف الدین پیرزادہ کیا واقعی سیکھرٹری تھے یہ بھی ایک سوال ہے شریف الدین پیرزادہ ایک بہت بڑے لیگل مائنڈ تھے اس میں کوئی شاک نہیں ان کی ایک کلیم ہے کہ شاید سیکھرٹری تھے وہ ایک تصویر ہے جس میں وہ جناہ اور گانڈی کے درمیان کھڑی جب فاطمہ جناہ کے سامنے وہ تصویر رکھی گئی فاطمہ جناہ نے گانڈی کا بھی سیکرٹری ہو سکتا لیکن یہ ہے شریف الدین پیرزادہ جو تھے جو جو بھی ان کو ہائیس بیڈر تھا اس کے لئے وہ گئے لیکن وہ بہت بڑا قانونی دماغ تھے بہت بڑے دماغ تھے اور ان کی جو بہت بڑا دماغ ہونا اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کے ساتھ ہوئے لیکن یہ ہے کہ میں شاید اس بات سے ڈسگری کروں کہ جناہ صاحب کے اتنے قریب تھے جتنے ان کو بنا دیا جاتا ہے میرا آخری سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ جو آج کے دن اثر ہے وہ محمد علی جناہ کا ہے جو فاؤنڈر تھے یا زیاء الحق عیوب خان یا یا جلم شرف دیکھیں میرے خیال سے تو اس ملک پر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اس میں ہم نے غلط چیزیں جو نہیں ہے جنرل زیاء نے اس ملک کا نقشہ بدل دیا ہوا ہے جو چیز جناہ صاحب چاہتے تھے اس کو تو انہوں نے اُلٹ کر دیا ایوب خان سے یہ کام سٹارٹ ہوا میرے خیال سے سب سے زیادہ انفلوینشل بندہ اس اور وہ ایوبیلیٹی تھی کہ شاید وہ جناہ صاحب کے ویجن کو آگے لے چلتے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس میں ایسے ایسے کام پرومائز کیے جس میں سے سب سے بڑا میں کہوں گا اور میں ایس لوئر کہہ رہا ہوں میرے خیال 73 کا آئین جو طرح انہوں نے اس میں ریلیجن کو آنے میں وہ والے کام پرومائز اس میں یہ کہوں گا کہ بھٹو کے ورس فالٹ ہیں اور جنرل زیاں یہ دونوں پاکستان کے اصل اس وقت جو ہے نا آپ ان کو آج کل کے پاکستان کب بانی سمجھ لیں یاسر بہت 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 شکریہ آپ کا